بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس خاص ویڈیو میں جمعیرات کے دن کا بہت خاص اور مچرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں ہر حاجت کے پورا ہونے ہر مراد کے پورا ہونے اور بے حساب دولت کے لیے یہ بہت خاص اور مچرب عمل جمعیرات کے دن اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے وہ بھی مل جاتا ہے جو کبھی نہیں ملا ہوتا ہر حاجت ہر مراد بن کہے بن مانگے پوری ہو جاتی ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لکے بیل کی آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین آج کی اس خاص ویڈیو میں سورہ رحمان کا ایسا خاص اور مچرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جسے کرتے ہی گھر میں دولت کا سیلاب آ جائے گا گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی رزق کی تنگی بے روزکاری اور کرد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہوگی سورہ رحمان حسن عبادت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن کریم کی زینت ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی اور رکت تاری ہو جاتی ہے کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنی حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلخن کی طرح آرازتہ اور مزین ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش نہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے اچھے تو جت تھے جب بھی ان کے سامنے فابیعی آلائی ربی کمات اپرز بان پڑتا تو وہ کہتے کہ تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں بے حساب فضیلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جاتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہیں ناظرین سامنے اللہ عزوجل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو ناظرین ذکر کا مطلب بار بار یاد کرنا ہے اللہ پاکی حمد و سنہ اور صفات کو دل یا زبان پر لانا ذکر الہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائیں ہیں ان طریقوں سے پروردگار عالم کو یاد کرنا ذکر الہی کہلاتا ہے اللہ عزوجل کو یاد کرنے سے ایمان ترو تازہ اور مضبوط ہو جاتا ہے عامال میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور ذکر الہی ہر مسلمان کے لئے بے حد ضروری ہے کیونکہ خلاقے کائنات کو یاد کرنا ہی انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے اور ذکر الہی تو عبادت کی روح ہے اگر آپ گھور کرے تو معلوم ہوگا کہ تمام عبادتوں کا خلاصہ ذکر الہی ہے نماز پڑھنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ذکر الہی ہوتا رہے تلافت قرآن کریم کرنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ذکر الہی ہوتا رہے ناظرین و سامین حج کی بہت بڑی فضیلت ہے ہر عبادت میں کسی نہ کسی طرح یادِ الہی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پار تشریف لے اور پوچھا کہ کس چیز نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے تو صحابہ نے ارز کیا کہ اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پر اس کی حمد و سنہ کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی دولت سے نہ باتا اللہ عز و جل کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ خدا کی قسم کیا صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو تو صحابہ نے ارز کیا خدا کی قسم ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی بدگمانے کی وجہ سے تم لوگوں کو قسم نہیں دی بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ عز و جل تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فقر فرما رہا ملاء علیہ قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل پرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ میرے ذکر میں مشغول ہیں باوجود اس کے کہ شیطان ان پر مسلط ہے ناظرین و سامین اگر آج کے دور کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر شخص پریشان ہے کسی کو چین و سکون میں یسر نہیں لوگ دل کے چین و سکون کے لیے ترہاں ترہاں کی چیزوں سے اپنے گھروں کو سمارتے ہیں ٹی وی ریڈیو سے اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دلوں کو چین نہیں ملتا دلوں میں بے چینی اور بے سکونی سی چھائی رہتا ہے حتیٰ کہ کچھ لوگ اپنے دلوں کو بہلانے کے لیے اپنے گھروں میں کتے پاکتے ہیں اس کے لیے کسی رقم بھی خرچ کرتے ہیں کچھ لوگ دلوں کے سکون اور چین کے لیے دیگر ممالک کی سیر و تفریح بھی کرتے ہیں لیکن دلوں میں چین کہاں ہر شخص اس بیماری میں مختلع نظر آتا ہے ہر کسی کو چین اور سکون کی تلاش ہے لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ دلوں کا سکون تہاں ہے تو قرآن کریم نے اس کا علاج بھی کر دیا قرآن کریم میں اس بیماری کا علاج بھی موجود دی کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے ناظرین و سامین اگر چاہتے ہیں کہ دلوں میں سکون اور چین رہے اگر چاہتے ہیں کہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ رہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے نہیں اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جسے آپ نے جمعیرات کے دن کسی بھی نماز کے بات کرنا ہے یہ سورہ مبارکہ ہر قسم کی حاجت روائی کے لکے بہت افسیر ہے حاجت کے لکے اس سورہ مبارکہ کو یارہ روز تک یارہ مرتبہ پڑے تو انشاءاللہ عزوجل ہر مقصد میں کامیابی مقدر بن جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد اول آکر کسی بھی تعداد میں درودِ ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اس کے بعد پھر اسی تعداد میں درودِ پاک پڑھیں جس تعداد میں آپ نے شروع میں درودِ ابراہیمی پڑھا تھا اور اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ عزوجل ہر حاجت ہر مراد پوری ہوتی ہے ناظرینوں سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے